بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں تو پاکستانی ٹیم جو ہے اب ہاں اور نہ کی صورتحال میں الجی بھی دکھائی دیتی ہے دوسری طرف اگر دیکھیں تو آج کومی ہاکی ٹیم کا ملائشیا میں جو ہے ادلانچہ ہاکی میچ پہلا کھیلا گیا جس میں پاکستانی ٹیم کو جو ہے ایک کے مقابلے میں چار گول سے سوٹ افریقے نے شکست دی تو پاکستانی کھیلوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو تھوڑی سی بری خبر ضرور کرکٹ اور ہاکی سے آ رہی ہے لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کریں کیک باکسن کے حوالے سے تو بڑی اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستانی کیک باکسن نے کھاکستان میں جاری ایشن جو ہے چیمپنشپ میں جو ہے پاکستان کے لیے جو ہے سلور میڈل حاصل کیا تو اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پر موجود بھی کھلاری بھی موجود ہیں ان سے بھی آپ کی بات کرائیں گے اور سب سے پہلے اپنے سپورٹس انیلسٹ جعفر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے آج خاص کر کرکٹ ہاکی اور اس کے بعد خاص کر کی باکسنگ کے حوالے سے ہمارے ساتھ اس کے ساتھ موجود ہیں بڑا سفر تیہ کرتے ہیں اگر کھلاری تو ان کے لیے جو ہے اگر کوئی محنت کرتا دکھائی دیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہے سید محمد قاسم صاحب جو سی ای او ہیں ایم جی گروپ آف کمپنیز کے اور جس کھلاری کی میں آپ کی تھوڑے دیر بعد ملاقات کراؤں گا وہ ہے ہمارے نصار احمد خان صاحب جو سلور میڈلسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ موجود ہیں محمد صاحب جو وہ بھی سلور میڈلسٹ ہیں اور ان سے بھی بات کریں گے کیونکہ انہوں نے جو ہے بڑا زبدوس پاکستان کے سب زلالی پرچم کو جو ہے دنیا بھر میں روشن کیا ہے سب سے بہلے جعفر صاحب کے پاس آتے ہیں جعفر صاحب ہاکی کرکٹ دونوں میں ہمیں تقریباً جو ہے شکست کا سامنا کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں دوسری طرف دیکھیں تو کیک باکسنگ سے اچھی خبر ہمارے پلیر سے میں ان کو تھائنکس کہوں گا کہ ان کی فلائٹ ابھی کچھ انہوں نے لینڈ کیا اور ہمارے شوہر میں اس وقت لائف موجود بھی ہیں تو کیا کہیں گے جعفر صاحب آپ ان کے لیے بڑا بڑا کردار ہے خاص ورپے نسار کا اور خاص ورپے کاسم صاحب کا اور بھائی کا صابر صابر جتنی تعریف کی جائیں ان ایتلیٹ کی کیونکہ انڈیویجول طور پر جو اپنے پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ تو ٹیم ورک ہوتا ہے پاکستان ہوکی کی آپ نے بات کی پاکستان کرکٹ کی بات کی وہ تو ٹیم ورک ہوتا ہے لیکن یہ جو انڈیو اور معذرت کے ساتھ اس فیلڈ میں خاص طور پر ہمارے پاس کوئی سپونسرز بھی نہیں ہوتے سپونسرز کے نہ ہونا جو ہے نہ ان کھلانیوں کو اوپر نہ لانے کی وجہ بنتا ہے اور اس طرح کے لوگ جب آ جاتے ہیں کاسم صاحب جیسے تو میرے خیال میں جتنے چھوٹے سپورٹس ہیں ان کو فروغ دینے میں بڑی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے اور جب تک کسی کھلانی کی بیک پر کوئی ہوگا نہیں جس طرح سپورٹ چاہیے ہوتے ہیں کسی بھی کھیل کو کسی بھی کھلانی کو اور اس سپور کی بڑی ضرورت ہوتی ہے جس طرح نسار نے کارنامہ انجام دیا نو ڈاؤٹ بڑے بہترین کیک باکسنگ کا مظاہرہ کیا ہے اور سلور میڈل دیکھیں میڈل میڈل ہوتا ہے چاہے جیسا بھی ہو گول نہیں آیا لیکن سلور آیا یہ پاکستان کے شان ہے اور اسی طرح سے پاکستان کے شان بڑھتی ہے اس کے بعد قاسم صاحب آپ کے پاس آتے ہیں کیسے آپ پتھر کو اپنے تراشا اور اس کے بعد بنایا اور آج پاکستان کے لیے اس نے سلور میڈل حاصل کیا قاسم صاحب اس کے بیک گرانڈ کی کہانی ہمیں ضرور بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دیکھیں سجلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک سے ایک نایاب ہیرہ موجود ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو وہ مایکروسوفٹ میں ہو وہ کرکٹ میں ہو وہ اولمپکس کے کسی کھیل میں ہو یا سنوکر میں ہو ان کی میں نے خبر دیکھی سمر ٹی وی پہ جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ایک گولڈ میڈلیز جو ہے وہ ایک چائے کے ہوتل پہ جو ہے پراتھے بنا رہے ہیں اور اسی دوران اپنی فائٹنگ بھی کی پیکٹس بھی کر رہے ہیں تو اس چیز کو دیکھنے کے بعد جو ہے میں نے اپنی کمپنی کے جو لوگ ہیں ان کو بولا کہ آپ ان سے رابطہ کر رہے ہیں اور رابطہ کرنے کے بعد جسے میٹنگ آلائن کریں تو اس میٹنگ آلائن کرنے سے ایک ہی مقصد تھا اس کے مقصد کو بتانے سے پہلے ان کے مقصد کو بتانے سے پہلے میں اپنا مقصد بتاؤں کہ آج سے دس بارہ سال پہلے میں بھی اسی سٹرگلنگ فیز میں تھا کہ جس چاہم میں سولوے کی فیلڈ میں آیا میں نے بہت محنت کی اور محنت کرتے کرتے ہیں اللہ پاکہ کر رہا میں کہ آج میں لوگوں کی سپورٹ کر رہا ہوں تو اسیس کو دیکھتے ہوئے ان کی معاملات کو دیکھتے ہوئے کہ اتنا زبردست نایا بھیرا جو ہے جو کہ ہمارا موجود ہے جو موجود ہے اور ریشیا میں بھی انہوں نے لازٹیر جو برونز میڈل لیا برونز میڈل کے بعد سلور سلور کے بعد گول تو اسی ٹائم میں نے اندازہ لگا لیا کہ اگر ان کو اچھے سپورٹ کی جائے ان کو ٹینشن فری کے بے مسئلہ ہے کہ آپ کو اپنے گول کو اچیف کرنے کے لئے ٹینشن فری ہونا اگر آپ ٹینشن فری نہیں ہوں گے تو آپ اپنے گول کو اچیف نہیں کر سکتے اس کے لئے میں نے ان سے میٹنگ کی پہلی میٹنگ کی کے دیکھیں یہ آیا یہ خبر ٹھیک ہے کہ نہیں پھر دوسری میٹنگ کی پھر ان کے بارے معلومات جمع کی کہ نہیں ہے واقعی میں ایسا یہ پڑھا اگر وہاں پہ لگا رہا ہے تو مجہوری کہتا ہے لیکن ان کے اندر جت میں جذبہ اور جس عمر میں ہیں اس ٹائم اگر ان کو صحیح سپورٹ کی جائے تو انٹرنیشنل لیول پہ یہ گول میڈلیز بن سکتے ہیں تین چار میٹنگ کے بعد مشورہ کرنے کے بعد ان کی ایشین چیمپینشپ آگئے اس دور ہم نے بہت سارے پلانز ہی بنائے گئے کس طرح سے ہم باکسنگ کو فرو کر دے سکتے ہیں کچھ میں نے اپنے لیول پہ اسکوز میں کچھ جگہیں ڈونڈنی شروع کی بیچ میں فلرڈ آگیا فلرڈ آنے کی ویسے ہمارے پاس جگہیں نہیں تھی کہ وہاں پہ باکسنگ کلپ سٹارٹ کر سکیں اس دور ہوں ان کی ایشین چیمپینشپ کا سلسلہ ہو گیا انہوں نے ڈسکس کی عمل آپ بے فکر ہو کہ آپ جتنی تیاری کر سکتے ہیں کریں اور تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو فل سپورٹ کریں گے یہاں سے جانے تک اور واپس آنے تک اس کے بعد بھی انشاءاللہ ہم نے ان کو برینڈ ایمبیسیٹر بنایا ہے اور سب سے مین چیز کے آج کے بعد سے یہ بلوجستان ریجن کے لئے ایم جی گروہ کمپنیز کے ریجنل میجر کے طور پر بڑی اچھی بات ہے کاسن صاحب کے آپ کھلاریوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اگر ایسے ہی سپورٹ اگر ملتی رہی تو پاکستان سے اور بھی نایاب جو ستارے ابریں گے اور پاکستان کا دنیا بھر میں نام روشن کرتے دکھائیں دیں گے جس طرح نصار پاکستان کے لئے کام کرتا دکھائی دے رہا گولڈ میڈل حاصل کرتا ہے سلو میڈل حاصل کرتا دکھائی دے رہا ہے نصار کیا کہو گے جب جانے سے پہلے تم جب ایک ٹھیلے پہ جو ہے چائی بیچا کرتے تھے تو اس وقت کیا سیچویشن تھی تمہاری اور جب پاکستان کے لئے سلو میڈل حاصل کیا تو اس وقت کیا سیچویشن تھی آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں تو اللہ تعالی کا بہت مشکور ہوں کہ اللہ اللہ تعالی نے مجھے اس وقت پاکستان کا انٹرنیشنل پروپیشنل باکسر بنائے اور اگر میں بات کروں پراتے کی اور میرے میند مزدری کی تو آج سے دس سال پہلے ہم آئے تھے ہمارے ایک عبداللہ بلوجستان کا ایک علاقہ ہے پس ماندہ علاقہ ہے جہاں نہ کوئی تعلیم کو فروغ دیتا ہے اور نہ کوئی اس طرح ہمارے کو تعلیم کے مواقع ملتے ہیں تو ہم جب ہم میرے ایچ کے لڑکے جب بارہ سال پر تیرہ سال کے ہو جاتے تو پھر اس کو کام کے لیے کراچی بیجا جاتا ہے تو میرے کو بھی اسی طرح معمول کے مطابق کام کے لیے کراچی بیجا گیا میں نے سوچا کہ لوگ جو مختلف فیلڈوں میں پاکستان کا نام روشنگ کر سکتے ہیں پوٹبال میں کرکٹ میں اور آکی میں جس طرح اور گیمز ہیں تو میں نے اپنے لیے بوکسنگ کو چوز کیا ازا شوکیانہ میں نے باکسنگ کو جوائن کیا اور باکسنگ کیلتا رہا تو اس دوران میں نے آل کراچی چمپینشپ کیلا جس میں میں نے الحمدللہ گول میڈل اصل کیا اور فرس موزیشن اصل کیا تو اس کے بعد میرے پاس جو موالی مالی مسائل کا شکار تھا اسی طرح محنت کرتا رہا پھر نیشنل لیول پہ آل سندھ لیول پہ آل سندھ میں تقریبا سکس ٹیم گول میڈلیس ٹو اور سندھ پھر اس کے بعد میرے کوئی انٹرنیشنل کا موقع ملا جو کہ دو آزار انیس میں ازربائیجان میں ہونے جا رہا تھا چونکہ کچھ پیسو کی وجہ سے میں وہ نہیں کیل پایا اچھا اتنے مسائل میں آپ رچتے بھی رہے پاکستان کا نام روشن بھی کرتے رہے پاکستان اسپورٹس یا سین اسپورٹس بورڈ نے آپ کو کوئی مالی سپورٹ کی سب کے پاس گیا تھا سب سے پہلے جب میرا دو آزار انیس اگر ویڈیو وائرل ہوئی تھی دو آزار یہ بائیس کی جو سٹارٹنگ جو میرا انٹرنیشنل مسکو میں ہونے جا رہا تھا بلوچستان میں میں گیا ہوں کئی ایم پی اے تھا جو سپورٹس منسٹر سے مجھ کے پاس گیا میں نے آہ بولا جو انویٹیشن تھا سب کچھ اس کے سامنے رکھا ہے کہ سر میں اس طرح انٹرنیشنل پلیئر ہو انٹرنیشنل کے لیے سیلکٹ ہوا ہوں اور اسی طرح نیشنل چیمپنان مجھے سپورٹ کر رہے بس آج کے آج کل آج کل اسی طرح میرا ورک ضائع کرتا رہا پھر اس کے بعد میں کراچی آیا ہوں ادھر کوئی بیوز کے پاس گیا ہوں کہ سر ہمارے مسئلہ ہے ہمارے آر کرے لیکن وہ بھی آج کل آج کل کرتے رہے ہیں اس دورا نیشنل چیمپنشپ آگئی انٹرنیشنل آگیا تھا تو میں مجبور ہو گیا میں نے ایک عام بندہ یا تو یوڈیو بنایا اس نے ویڈیو وائرل ہو گئی تھی اس کے بعد لوگوں نے سپورٹ کیا لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے جب میں لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج پاکستان کا آپ نوم روشن کرتے دکھائی دے رہے لیکن کھیلوں سے بابستہ لوگوں نے آپ کے ساتھ سب جو ہے اچھا کردار ادا نہیں کیا سابر ہے آپ کہاں سے آپ کا تعلق ہے اور کس طرح اپنی زندگی میں جو ہے آپ نے کیک باکسنگ شروع کی اور اس اسٹیج تک جو ہے کس طرح پہنچے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا اللہ اکلاک شکر ہے کہ آج جس مقام پر میں بیٹھا ہوں نیوز میں یا آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس اسٹیج تک ہم پہنچ گئے ہیں پسکل میں میں تعلق بولشتان کے علاقے کلابداللہ سے ہے عبدالرحمنزی سے اور میں لیوز کا ایک سپاہی بھی ہوں اور آج سے نو سال پہلے میں بھی کراچی میں اسی طرح نیسار کے ساتھ کام کیا کرتا تھا میں اور نیسار نے بلکل ایک دن میں کلپ جوائن کیا ہے اسی طرح بھی محنت کرتے رہے میں بھی کئی بار شکر رحمت اللہ کراچی چیمپئن سن چیمپئن پھر نیشنل لیول پہلے اس کے بعد دوہزار دائیس میں جب دوہزار اکیس میں ماسکو کے لئے ہم لوگ سیلیکٹ ہوئے تھے آہ روس میں تو اس طرح اس پونسر نہ ہونے کی وجہ سے میں رہ گیا اور ان کا جو ویڈیو آئیل ہوا تھا ان کے وجہ سے ان کو حالت آلیل موقع دیا آہ یہ گیا اور پاکستان کا نام رشنگر کے برونس میں بل گیا تھا آہ میں جو رہ گیا تھا اس وجہ سے رہ گیا تھا کہ میرے سپونسر نہیں تھا میں نے بھی اسی طرح اپنی علاقے کی ار ایم پی ایس کے پاس گیا در کراچی میں جو ار ایم پی ایس کے پاس گئے سنس بول بکس کے پاس بھی گئے کسی نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا تو اس کے بعد انہوں نے جانا آہ اپنا آہ برونس میڈل حاصل کیا پھر اس کے بعد ہم ایک اور موقع ملا آہ دبائی میں جانا پھر ہم اس طرح باگتے رہے ہمیں کوئی سپونسر نہیں ملا آہ اپنا خود کے پیسوں پر ہم ہو گئے اور جانا وہ کھیل کر آہ ہے ابھی الحمدللہ اللہ کھلاک شکر ہے ان کے دوبارہ ہم ہونے کازکستان کے پیشنان کا ایگنڈا میں جو چیمپینشی تیشنوں میں اس میں پفیٹ کیاяс میں بھی جوی نا آہ نسا کو ایم جی گروپس کا بہت شکل گزار ہے ہم ہو کہ انہوں نے نسا کو سپورٹ کیا اور نسا کو تو انہوں نے سپورٹ کیا آپ کو سپورٹ کیا نہیں کیا میرہ آپ کو سپورٹ تسی نہیں کیا آہ میں آہ جنتا جیسے کہ آہ لوگ ہیں کسkar ہزار کسی میں پانچ ہزار کسی نے دس ہزار منہ جمعہ کیا ہزار اس آپ کو جمعہ کیا اور میں جوای ان کے ساتھ اس بلکل بڑا سا ودہ صاحب نے پاکستان کے لیے تو کاننامہ انجام دے دیا جعفر صاحب ہمارے ملک کا علمیہ یہی ہے کہ پاکستان میں جو اسپورٹس کے کرتے دھرتے ہیں وہ اس جیسے ٹیلینڈ کو شاید زائے کرتے ہیں پہ تلیوے نظر آ رہے ہیں لیکن جو پرائیوٹ سیکٹر ہیں وہ اپنا کردار بڑا بہو بھی ادا کر رہے ہیں ان جیسے ہیرے کو تراشنے میں دیکھیں وجہ اس کی یہی ہے دیکھیں پرائیوٹ سیکٹر تو آ رہا ہے لیکن کیا ایسی کوئی تنظیم بنی ہوئی ہے فیڈریشن کیک بوکسنگ کی بنی ہوئی ہے ایسیسیشن کیک بوکسنگ کی موجود ہے جن کو کام کرنا چاہیے وہ کہاں پہ وہ اپنا کردار ادا کیوں نہیں کر رہے ہیں ان کا رول بنتا ہے کہ اپنے کھلانیوں کی سپورٹ کریں اپنے کھلانیوں کو مختلف ٹورنامیٹس میں بھیجیں اور ان کے لیے فنڈز جمع کریں ان کے لیے جتنے سپونسرز ہو سکتے ہیں وہ جمع کریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک فیڈریشن تو ہے نہیں ایک کی چار بنی ہوئی ہے تو یہ مسائل کی وجہ سے یہ کھلانیوں رول رہے ہیں اور جیسے ہی سپورٹ کچھ کرنا چلتا ہے تو اس کے اوپر بھی عذاب آ جاتا ہے اس میں بھی چینجز شروع ہو جاتی ہیں تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ پورے پاکستان کا سپورٹ کے لیانے سے بہت برا حشر ہے اس وجہ سے ہمارے جتنے کھلانیوں ہیں جو ٹیلنڈڈ کھلانیوں ہیں وہ آگے نہیں پڑھ پا رہے ہیں بلکل آگے نہیں پڑھ آگے ہیں ایم جی گروپ کے آپ ہے کاسم صاحب سی او ہیں تو مزید آپ ہے جو ہیں ان لوگوں کیا کیا سپورٹ کریں گے آپ نے بلیجستان کا ایمبیسیڈر بھی سے بنا دیا اس کے ساتھ سابر آپ کے ساتھ موجود ہیں تو سابر کیلئے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں اس میں سلسلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک مہنے دو مہنے کے لیے نہیں سوچنا ہم نے پاکستان کے لیے اپنی زندگی آخری لمحے تک سوچنا ہے پاکستان کے لیے سوچنا ہے یہ نہیں کہ صرف پاکستان پاکستان کے جو 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 ج ہیں جو جہاں جہاں پہ کھیل میں بہت زیادہ مہنت کر رہے ہیں سابر کی میرے پاس جہاں وہ اپ ڈیٹ نہیں تھی اور ٹائم اتنا شورٹ تھا کہ چیزیں نہیں ہو سکی لازمی سی بات ہے جہاں پہ ہم نسار کو سپورٹ کر رہے ہیں وہاں پہ سابر اور ابھی بھی دو چار لوگوں نے اس پچھلے پانچے دن کے اندر ہمارے فیس بک پیج پر جہاں سے رابطہ کیے وہ باکسنگ سے کوئی مارشل آٹ سے انہوں نے ہمیں میسنجر میسیج کیا کہ ہمیں بھی آپ سپورٹ کریں تو یہ چیزیں ہمارے پلان میں ہیں اور اس چیز کو ہم اللہ کے حکم سے ایک چیز میں سٹم لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں پورے پاکستان تک کہ اگر ہماری جو پرائیوٹ کمپنیز ہیں ہمارے جو بہت اچھے تاجر برادری ہے وہ اگر اپنا ایک پرشنٹ بھی حصہ اس چیزوں میں ڈال دے اور اس کو پاکستان کے ہائی لیبل پہ لے کے چاہے اور پاکستان جا کے انٹرنیشنل لیبل پہ چیزوں کو دیکھے اور ون کرے تو وہ جو ایک پرشنٹ ہے وہ ان لوگوں کے لئ انشاءاللہ برینڈ ایمبیسیڈر کے ساتھ انشاءاللہ کل عبداللہ سے ہم دس لوگوں کو ہائر بھی کریں گے ان کو ہم اسکل یعنی کوئی اسکل سکھائیں گے اپنی سولر بسکل ہمارا سولر کا بیسک کام ہے ہم سولر کی اتنی ٹریننگ دے دیں گے کہ لوجستان اتنا بڑا ریجن ہے کہ وہاں پہ دس کیا پانچ سو لوگ بھی کام ہیں لوجستان اتنا بڑا اکبر وہاں پہ بہت اشیوز ہیں لوڈ شیٹی میں لائٹ تو وہاں آتی نہیں ہے میں نے بہت ج اگر پہ خود کام گیا ہے جھل مکسی میں ڈال بدین میں ڈال بدین میں ڈاکونڈی میں کوئٹا میں ڈا ادھر خوشدار میں تو اگر وہاں سے ہم دس سے سٹارٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہمارا ٹارگیٹ ہے اور ہماری کمپنی کے جو ڈیکٹر سیز ہے مارکٹنگ کے کمار نکاش عباد حساب تمغایم تیازم لٹین پاکستان نیوی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے انہیں بھی ٹیلی فون لائن پہ لیں بلکل تو اس میں یہ سسنا ہے کہ ان سے بھی بات چ ڈاکومنٹ کام ہے اور اکثر ایسا تھا فلائٹ بھی مس ہو جاتی ہے یہ چیز میں آپ کو اس ٹیم بتانا چاہوں گا جو کہ میرے لئے بہت شاکنگ تھی کہ جب یہ پاکستان سے شارجہ گئے ہیں اور شارجہ سے ٹرانسٹ فلائٹ ان کی جو ہے وہ کازکستان تھی تو ان کو تین دن شارجہ ائرپورٹ پہ رہنا پڑا ان کی فلائٹ مس ہو گئی انڈیا سے عمرہ کرنے کے لئے دھائی سو لوگ آئے بہتا اور اس چکر میں ان کی فلائٹ مس ہو گئی اور تو یہ دو دن تک ایک ہی جگہ پ میرے پاس ویڈیوز آتی رہے یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو گا کہ اس ٹیم کوئی ایسا سیشن کی دہر ہے اس ٹیم گورنمنٹ کی آفیشن کی دہر ہے اور جب آپ سے جیتنے کے بعد کسی ایسا سیشن نے راپتہ قائم کیا نہیں سر ابھی تک کسی نے راپتہ قائم نہیں کیا کبھی تقریباً پانچ بجے کے قریب جو ہی ائرپورٹ سے باہن نکلو اور اس ٹیم میں خال میں چھے ایسا سات بج رہے تو ابھی تک تو کوئی راپتہ نہیں کیا اگر ر ہماری بزنس کمیونٹی ہے ہم نے خود نیکلائچ انڈرسٹیل ایریا کے ایسا سیشن کے ہم لوگ میمبر ہیں میں خود میمبر ہوں اور جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں جو نکارٹی کے پریزیڈنٹ ہے وہ بھی بہت اچھے خیل دوست ہیں یعنی کھیلوں سے محبت کرتے ہیں بلکل اور کھیلوں سے محبت کرنے والے لوگ یقیناً جو ہے بہت زیادہ اپنا ایکٹیویشن دکھاتے ہیں اور کھلاڑیوں کو پرمول بھی کرتے ہیں نسار آپ چائے کے ہوتل پر کام بھی کرتے تھے اور ٹریننگ کتنی دیر کیا کرتے تھے کہ اتنا وقت آپ کو مل جائے کرتا تھا کہ جہاں پر آپ بہ آسانی جو ہے اپنی ٹریننگ بھی کر لیتے تھے اور ہوتل پر بیٹ بھی جائے کرتے تھے کافی مشکل تھا ٹریننگ اور کام کو ساتھ لے کر جانا میں صبح صبح صورے اٹھتا تھا ہزان کے ساتھ پر پراتے بناتا تھا تقریباً بارہ ایک بجے تک پھر اس کے بعد تھوڑا سارش کر کے ٹریننگ پی جاتا تھا پھر رات کو آکے پراتے بناتا تھا رات کو تیم بجے تک پھر دوی رسٹ ہمارے بالکل تائی نہیں پھر اس کے بعد پراتے سے پھر میں چھے بنانے لگا تھا چھے بنانے میں پھر صبح صبح نماز کے ساتھ اٹھتا تھا پھر شام کو پھانچ بجے تک میں چھے بناتا تھا پھر اس کے بعد توڑا سا ایک دو گھنٹے رس کر کے کلب جاتے تھے گیرہ بجے تک میں کلب میں ٹرین کرتا تھا تو یہ کافی مشکل ہوتا تھا کیونکہ کام سے پورا دن آپ کڑے رہے چھے بناتے رہے اور پھر ڈائرک جا کے کلب میں آپ پھر ٹائنگے کام نہیں کر رہے اس کے بعد جاوید بھائی نے ب ہوئی سے پاکستان کے کیک باکسنگ اس لئے بھی بلکل کرکت بات کیا پاکستان میں کیک باکسنگ کا ایک فیڈرائشن نہیں ہے سر رہے پھر ار صبح میں اس کے دو دو تین سرائشن ہوتے اگر آپ کو ایک سرائشن موقع دیتا تو دوسرا آپ کو پھر اپنے سے دور کر دیتا ہے کوئی نہیں کرتا دوسرا سرائشن موقع دیتا ہے تو تیسرا یہ پاکستان سپورٹ بوت کو دبا کر جابی میں بات کرو پاکستان کے باکسر اور اولمپک کے لئے کوالیفائی نہیں کر سکتے آئی بی اے جو انٹرنیشنل ووکسنگ ایسویشن ہے اس کے جو پریزیڈنٹ پاکستان ہوا گئتا تھا اب آئی بی اے والے پاکستان کو اس سپورٹ نہیں کر رہے نا اس کو چپنیشپ میں ملا رہا ہے لازٹ اینڈور اولمپک ہو آتا چائنا میں جو ابھی دوازار بائیس میں ہوا تھا عمران خان جو پرائیم نیسٹر سار یہ بتائیں آپ نے بڑی اچھی بات کر رہے ہیں لیکن یہ باتیں ہمیں مقصد یہ ہے کہ جب آپ پراتھے بناتے تھے چاہے بناتے تھے اور اب سٹار بھی بن چکے تھے تو شرم محسوس نہیں ہوتے تھے کوئی آ کے آپ کو کہتا تھے کہ یہ پراتھے کیا بنا رہے ہیں تم تو سٹار کلاڑی ہو نہیں بلکل کچھ لوگ آتے تھے جو تنظر وغیرہ اس کو ہمارے نبی علیہ السلام نے ملت ملزری کیا ملت ملزری کیا شرم ہے جب آپ ایک جب آپ کا مو ایک دیوار کی طرف ہو تو پھر آپ کو کام کرنے میں ہم کوئی چوڑی توڑی کر رہے ہیں کوئی وہ کر رہے ہیں ملت ملزری کر رہے ہیں اچھا فائنل میچ کس سے تھا آپ کا جو صحیح فائنل کیا ہے آپ کس سے تھا ٹرکیہ سے تھا بہت ٹف کی لڑی تھا اس کو میں نے الحمدللہ ناکاوٹ کر دیا تھا جب فائنل آیا تو وہ کازکستان کا ہولڈ چنپین تھا اور ٹو ٹیمز ہو اس کا بڑے انٹرسٹنگ کہانی ہے ناظرین کو اس ہے تھا نا کہ جب میں فائنل کے لیے آ رہا تھا اپنا پاچستانی فلیگ لے کر اپنا بالکل جوز کی شات کیوں کہ میں چونڈ کے جی میں تھا مجبوری کی وجہ سے میں سکسٹی میں کلنا پڑا اب باکسنگ کے سرور لیکے چونڈ میں چونڈ پوائنٹ پائی کے ساتھ نہیں کلتے کیونکہ چونڈ پوائنٹ پائی پا پاور چونڈ کے اوپر زیادہ ہوتا ہے میں سکس کیجی اوپر کر کے کیلتا سکسٹی کیجی میں کیلتا تو وہ بالکل ایک مطمئن کڑا ہوتا کیا آئے کے کیا چاہے گا میں الحمدللہ ورلڈ چیمپین ہوں یہ اور پورا کازکستان رشیہ تو کیونکہ اس کے ممالک زیادہ سے سب اسی کو سپورٹ کر رہا ہے اب میں باک باک آ رہا اپنا جنڈہ پلیگ میں اپنا پنچنگ چلا رہا ہوں آآ 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 آ آآ 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 ر meditating پا کھiete implant وارد سرے آآ 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 رویسنل چمپین ترمیو اور سدری پہلا ٹیٹ میں نے کیا 1 two ٹلا Roc جب دوسرا دوسرا اس نے میرے اپر اٹھے کیا چوتھا ٹھیک جب میں نے اس کے اوپر کیا تو اس کے ناکس خونہ نا شروع گیا اب ساری رشیل جو چیخ چیخ کے بولے وہ سب خاموش ہو گئے جب خاموش ہو گئے تو پھر اس نے میرے اپر اٹھے کیا میں نے اس کے اوپر اٹھے کیا پھر اٹھے کیا پھر اس اشرت پرسو ہمارے پاکستان جو بسنس کمیونٹی ہے وہ نونی ہمارے لیے دعوت کیا تھا مشاید دیا وقتا دعوت کیا ہمارے لیے اور اس نے فیس بک چلاتے چلاتے کازکستان کا تھا تو اس میں ایک پوسٹ آ گیا تھا میرے فائٹ کا کہ ایشین چمپینشپ کا ٹوپ کلاس فائٹ جس نے عوام کو شوک گیا اور پاکستان اور کازکستان کے درمیان ہوا تھا میرے اتنا تعریف لکھا تھا اس میں کہ وہ لوگ خود احران ہو گئے بلکل احران ہو گئی یہ آپ کے آنکھوں کے پاس ایک چھوٹ لگی ہوئی ہے یہ کس باکسر میں آپ کو جو ہے یہ فائنل فائٹ میں کافی سٹرونگ لڑکا تھا اور الحمدللہ سیکنڈ رونڈ میں کیونکہ ہمارے جو ڈائٹنگ پلین تھے وہ نہیں تھا سٹمنا ہمارے میرا روس ہو گیا تھا تو کک لے گیا تھے میرے پر ایک کک لگا تھا دوسرا کک لگا تو ادھر سٹیچز وغیرہ بھی اور پورا یہ مو میرا سوچ گیا تو ابھی بہتر یہ سارا گیم کا بلکل پاکستان چھوٹ کھا کر بھی پاکستان کے لیے آپ نے میڈل لائیا آپ کیا گئیں گے کس طرح آپ کا مقابلہ ہوا اور کتنی ممالک کے اس ٹورنمنٹ میں شرکت کر رہے تھے اس ٹورنمنٹ میں لگ بگ چودہ سے پھنٹم والک اس میں پھٹسپیٹ کر رہے تھے اور میرا جو سن فائنل فائٹ تھا وہ زبکستان کے ساتھ ہوا جو میں نے فائن کے طور پر اس کو وین کیا اس کے بعد میرا فائنل بھی کازکستان کے ایک سٹرونگ فائٹر وہ بھی جو نا ایک ٹائم نیشنل اور ایک ٹائم ورلڈ چیمپئن تھا ان کے ساتھ بھی میرا اس طرح پانچ منٹ کا ایک رون تا دو رون پر فائٹ مجتمل تھا دس منٹ کا فائٹ تھا بہت شٹرونگ فائٹ کیا بڑے تگڑے فائٹر تھے ان کے شکر الحمدللہ ہم بھی تگڑے کسی سے کم نہیں ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ پاکستانی کسی سے کم نہیں ہیں شکر الحمدللہ اچھا پرپرمنس کیا اچھا فائٹ کیا بس دیکھیں کہ جو نا پوائنٹ کے ذریعے وہ میرے سے وین کر گیا ہوں بلکل پوائنٹ کے ذریعے وہ وین کرتے ہوئے دکھائی دیئے پاکستانی جذبہ ہو اور پاکستان کے لیے اپنا نام روشن کرنا ہو اور پاکستان کا دنیا بھر میں پرچم لہرانہ ہو تو یہی جو ستارے ہیں وہ پاکستان کا نام روشن کرتے دکھائی دیتے ہیں اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقت سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی نوجوان کیک باکسنگ کھلاڑیوں کے حوالے سے تو جعفر صاحب کے پاس آتا ہے جعفر صاحب بڑا زبدہ پرفارم تو انہوں نے کر دیا اب آگے مزید ان کے اچیمنٹ یہی ہے کہ پاکستان کے لیے جو گولڈ میڈر حاصل کریں تو سمجھتے ہیں کہ جس طرح کاسم صاحب محنت کر رہے ہیں ان کے پیچھے اور بھی لوگ مزید ہیں جو محنت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کے پیچھے تو اگر یہی پرائیوٹ سیکٹر مزید کام کرتا دکھائی دے گا تو نوجوان پلیئرز مزید نکل کر آئیں گے ہمارے پاس کیک باکسنگ کے دیکھیں بڑی کمی ہے پاکستان میں جو پرائیوٹ سیکٹر ہیں ان کی بڑی کمی ہے اور کاسم صاحب جس طرح اپنی ایک پوری ٹیم لے کے جس طرح نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو بھار رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا بڑا کردار ہے اور اس طرح کے لوگ جب مختلف کھیلوں میں آئیں گے تو کھیل پرموٹ ہوگا کھلاڑی نکل کر سامنے آئیں گے پاکستان کا نام روشن ہوگا پوری دنیا میں تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے بڑا اچھا اقدام ہے کاسم صاحب کے ساتھ ساتھ جو ہے نا دیگر لوگ بھی جو ان کھلاڑیوں کو پرموٹ کرنے میں اپنا حصہ ڈالا اور خاص کر جو پلاننگ لے کر آئے ان کھلاڑیوں کو لے کے چلنے میں اور ان کھلاڑیوں کو پرموٹ کرنے میں تو ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر جوائن کر لیا ہے کمانڈر کاشیب آزم صاحب نے جو تمغہ امتیازم لیٹری ہے تو ان سے بھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے کاسم صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں جی رہا کاشیب صاحب تھائنگیو وینس سپورٹس میں آپ کا ٹائم دینے کا نوجوان پلیئرز ہمارے ساتھ بیٹے میں جنہوں نے پاکستان کے لیے جو ہے سلور میڈر آزل کیا اس کے پیچھے بڑے راز ہیں اور بہت کچھ آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور آپ لوگ بھی ان کو سپورٹ کرتے دکھائی دیئے تو کیسا دیکھتے ہیں ان پلیئرز کے لیے کیونکہ یہ پاکستان کا درقشہ ستارہ ہے جی سب میں نے تمہیں بہت بہت شکریہ وینس چینل کا جسی موقع دیئٹر میں میں آپ کے ساتھ جو یہ اپنے شارہ جیسے کہ میں پاکستان کے ہاں نے ہاں پاکستان کے ساتھ بہتے ہوئے ہیں تو یہ آج جیسے موقع پہ پاکستان کے لیے ان کو جن تقریف ہوتے ہی گزرنا پڑا سگر ہمارے میں اس میں مرک پیویز بڑا ہوتا اور جس پر سے ہمارے لاتت میں سپورٹ چلنے کی ارادت کر رہتا ہوتا ہے اسی طرح سے ہمارے لاتت میں سپورٹ چلنے کی ارادت کر رہتا ہوتا ہے تو جب تک ان چیزوں کو ضرور نہیں کیا جائے گا تو وہی حال ہوگا ہے کسی کو سپورٹ کرنے میں تو اتنے زیادہ ملینٹ کا کچھ نہیں رہتے لیکن میں جس پورٹ کرنے میں ہوں ملینٹ کا کمپنی کے چیز کی چیز کی پوچھت نہیں ہوتا لیکن کاسم صاحب نے جڑا ہوتا ہے کہ جو بیزے میں دمیاں اندھا پالا کی طرف رائط ہوتی ہیں اس میں ان کا بھی اختلا ہوتا ہے کہ ہم اندھا پالا کی طرف کہ ہم اندھوں کو شیئر دیں بھی اختلا ہوتا ہے یہ طرف کام کرسا ہوتا ہے پاکستان نے بھی انگریننگ کالج میں جس کو ملکٹ جو نے اس پانسر کرتی ہے وہاں پر انہوں نے پسکو بھی کچھ شک ہونا ہے اس کو بھی اس پانسر کیا موسیقی کاشر صاحب آپ ان کے تو شانہ بشانہ کھڑے ہیں لیکن جن لوگوں کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے وہ دور دور تک نظر نہیں آرہے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کہ جن لوگوں میں کہیں گے تو کوئی ماضی فائدہ یا اور کوئی ماضی فائدہ نہیں ہوتا وہاں پر کوئی ہی آگے نہیں آتا اور آگے سے یہ لوگ آتے ہیں کہ جن کو کسی ماضی یا ماضی فائدہ کی تپاہ نہیں ہوتی میں سال کے طور پر بزنس کمیونٹی سے اوٹھنے ان کو سکانسک کر رہا ہے تو وہ ایتا شرطے جس کو اللہ نے تیلید نہیں آتا کر رہتا ہے اور اس کو کسی کسی کی حوات نہیں ہے نہاں اس کی پوری توجہت ہوتی ہے وہ ایسے بچوں کو سپورٹ کرنے کے اوٹھنے کے اوٹھنے کے بارے جن لوگوں کو کرنا چاہیے ان کے پیشے نظر اور ماضی فائد ہوتے ہیں تو کہ اگر اس کو نظر آرہے ہیں تو وہ ضروری ان کو سپورٹ کرتے لیکن ان بچوں کو کیا میرے سکتا تھے جنانتے یہ اس طرح آن جن ہے جو جنس کمیونٹی کے اس طرح بلکل تائیں کے بہت 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 ہے کمانڈر کاشیو آزم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سپورٹس میں ٹائم دینے کا کاسیم صاحب کے پاس آتے ہیں کاسم صاحب بڑی زبداد بات کہہ رہے تھے کاشف صاحب ہے جس طرح ان کھلاڑیوں کو وہ پرموٹ کرنے لگے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنات ہے کہ دیگر کھلوں میں بھی مزید جو اکھلاڑی آئیں گے ورگر ان کو بھی پرموٹ کریں گے تو کاسم صاحب آپ لوگ جو ہے مزید کون کون سے گیمز کو جو ہے مزید پرموٹ کرنے کے لیے ارادہ کر کے رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے نہیں ہے سب سے بہت ہے میں کاشف صاحب کی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ کاشف صاحب جو ہے وہ نیویز میں انہوں نے تقریباً آٹھ ہزار اسٹرینٹس کو جنہاں پڑھایا ہے سکھایا ہے اور آج وہ لیفٹرین کے بات کمانڈر لیویل پہ پہنچ چکے لازمی سی بات ہے کسی کو پڑھار ہوتے ہیں آپ کے لیے ٹیچر والی کولیٹی ہوتی ہے میرے ساتھ پچھلے ایک سال سے کمانڈر کاشف صاحب ایتا دیکٹر سے مارکٹنگ ٹیش ہوئے میں اور میں کوئی بھی د دیکھنے سے پہلے ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہوں اور الحمدللہ آج تک میں نے جتنا بھی ان سے مشورہ کیا جتنی بھی چیزیں کیے وہ بہتر ہوئے اب یہ جو ہماری پچھلے آٹ دس دن سے جو پلننگ چل رہی تھی اور اس سے پہلے بھی اسیان چیمپنشپ سے پہلے بھی کہ ہم نے جو اس اس جو سپورٹس کا جو کہ باکسنگ ہے جو کہ نسار کی شکل میں اور سابر کی شکل میں جو ہمارے سامنے ان کو ہم نے بہت پروموٹ کرنا ہے پہلے ہم نے کک باکسنگ کو پروموٹ کرنا ہے کک باکسنگ کو پروموٹ کرتے ہوئے کراچی چیمپنشپ کروانی ہے کراچی چیمپنشپ کے بعد پاکستان چیمپنشپ کروانی ہے اور اس زوران جو ہے وہ ہماری جو کمپنی کے اور لوگ ہیں وہ اور جو اسپورٹس ہیں اس میں کراٹے بھی ہے اس میں فوٹبال بھی ہے اس میں ہاکی بھی ہے جو جو جس لیول پہ ہمارے پاس ایک سے ایک نایاب ہی رہا ہے جو کہ کسی نے کسی وجہ سے یا تو اسپورٹس کو چھوڑ دیتا ہے یا اپنے گھر والوں کی جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ تیرہ سال کی ہمارے کمانے کے لئے اگر ہی کمانے نکلتے پہ آج بھی بھر دریئے لیول ہوتا کیوں ہوتا کیوں ہوتا جو کہ ان کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا انشاءاللہ آگے ہم ہر سپورٹس میں جو کہ نایاب ہی رہے ہیں یہاں پہ وہ ہمارے ساتھ آئیں ہمارے یو آئین نمبر پہ رابطہ کریں وہاں سے وہ چیزیں جو ہے وہ فیلٹر ہو کے ہم تک پہنچیں گے اور انشاءاللہ پوری ٹیم جو ہے تحریکی سے اس کو دہتے ہیں جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ تمام کھیلوں کو پرموٹ کریں گے تو سمجھتے ہیں آپ کے سب سے پہلے آپ کیک باؤسنگ کی کوئی اکیڈمی بنائیں گے کیونکہ اکیڈمیز نہیں ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اکیڈمیز تو ہے اکیڈمیز اس طرح سے نہیں ان کرے لوگ اپنے چھوٹے اوٹے کلب میں کام کرے ہیں ان کے پاس ان کے ساتھ بھی تین چار کلب کے ساتھ ہی اٹیش ہوئے ہیں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے بہت جلد ہم ایک اچھا سا کلب بنائیں گے جس کے اندر ہم کراچی لیول پہ بھی ہم مقابلے ہم مناکت کریں گے مہانہ بنیاد پہ پھر ہم پاکستان لیول پہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ انہی میں سے ہمارے پاس نسار جیسے یا نسار ہمید اللہ کی ذات سے ہم ان کو لوگ کہتے ہیں ہنڈر پرشن ہم ٹو ہنڈر پرشن سپورٹ کریں گے سابر کو نسار کو تاکہ یہ پاکستان جب آپ مد Commercial ni Владیں یا نغاوٹ کیا کس.? اپنے پاکستان کے لیے گئر میڈال بھی اس تجھے جہفر صاحب کیا کہیں گے ممینوں میں 55% سے خمص ص�� سے مستم رہے پاس نسار یا loop جو کچھ چیزیں ہوتی ہے جو küباکسنگ سٹین گیم ہے اور وہ گیم ہے کہ اس میں صرف پنچ چلا سکتے ہیں دوسری ایم ایم اے کے اگر بات کہ اس میں ریسلنگ ہے جوڑو ہے جیجیسو ہے باکسنگ ہے کراٹے اور کیکنگ ہے سب مکس ہے ان سب کو ایک گیم بنائے واقع ہے چاہے رنگ ہے آپ اور آپ اگلی مخالف ایٹر ہو آپ اس کو اٹھا کے پیل سکتے ہو اس کا ہاتھ مرود سکتے ہو گلہ پکڑ سکتے ہو کچھ بھی کر سکتے ہو جب تک وہ ٹیپ نہ کریں تو ایم اے میں یہ ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہو چونکہ آج کل بہت روجان ہے ایم ایم اے کا تو یہ ایسا ایم ایم اے تھا نا کہ اس میں ابھی جو اولیمپک میں انشاءاللہ یہ بہت سون ریجسٹر ہونے والا ہے تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کام کریں گے تاکہ یہ اولیمپک میں ریجسٹر ہو کے پاکستان سے ہم نارک ٹیم بنائے کے اولیمپک سطح پر اکیلائے انشاءاللہ بلکل آپ نے صحیح کہ یہ ایم 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 سے ریلیٹڈ ہے یہ ہے کیک باکسنگ تو ابھی جو بیسکلی جو آپ نے کھلا ہے جس کا جو کیا ہے اس میں بھی ایم 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 یا صرف کیک باکسنگ یہ ہوگی وہ کیک باکسنگ یہ وہ تھائیلنڈ کا ایک گیم ہے جو کہ موئی تائی کے نام سے کہہ رہا جاتا ہے تھائیلنڈ ایک ایسا کنٹری ہے چونکہ اس نے خود موئی تائی کے نام سے تھائی تھائی باکسنگ بھی کہا جاتا ہے اس کو جس طرح پاکستان کا اس طرح وہ لوگ اپنے اس گیم کی بنیاد بہت سارے بزنس کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا ملک اور رنگ اسی گیم کی وجہ سے کر رہے ہیں مہنے ار ہفتے اس میں اس کے اندر ترنیمنٹی ہوتی ہے مہتہ ہے جو کہ ورلڈ جو ابھی ہونے جا رہے ہیں پندرہ تاریخ کو سیونٹینتھ ورلڈ ہے سیونٹینتھ ورلڈ چیمپینشپ ہے انشاءاللہ اس میں میرا نام آیا ہے اس سے لیوٹ ہوں اور انشاءاللہ اس باہر جا کے پورا پنپوک ہوں کہ پاکستان کے لیے ذہنی طور پر تیار اور میٹری طور پر اور جسمانی طور پر تیار انشاءاللہ میڈل وہاں سے اٹھا جائے بلکل اس پہ کاسم صاحب سے بات کرتے ہیں کاسم صاحب پندرہ تاریخ سے ایونٹ کھیلنے جانا ہے کتنی سپورٹ آپ لوگ اندھیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہندری پرشنٹ سپورٹ ہماری ان کے ساتھ ہے اور یہ اسی چیمپینشپ کے اندر جانے سیلیکٹ ہوئے ہیں کیونکہ یہ رنہ رپ ہوئے ہیں سیکر پوزیشن پر آئے ہیں پورا کریں گے اس میں ایک چیز اور بہت اچھا میسیج دوں گا کہ میں تو اللہ کے حکم سے ان کو سپورٹ کر رہا ہوں اور جس ایسوسیشن میں نورت کاریچی ایسوسیشن بیٹھا ہوں فیصل محید صاحب ہے بریزیڈنٹ نورت کاریچی ایسوسیشن ٹریٹ انڈسٹری کے ان سے میرے بہت شئی تعلقات ہیں یہ ساری معاملات جو میں ان تک رکھوں گا اور امید ہے اللہ کی ذاتھ سے کہ ہماری انڈسٹریلی بلکل آپ نے صحیح کھا لیکن کھلاڑیوں کو بھیجنا چلے آپ کی بڑی کاوش ہے لیکن کیا ان کے ساتھ کیونکہ کوچس کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے جس طرح ان کے فائٹ میں لگی ہے اور کوچ کا نہ ہونا ایک ٹیکنک بتانا اس پہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ بڑے اقدامات کی ضرورت ہیں سر اس کے اندر یہ کر رہے ہیں کہ جب آپ انشاءاللہ بہجل اپنے اپنے کلپ بنائیں گے تو اس کی ایس اوپیز ہوتی ہیں ایس اوپیز میں ہم نے کمانڈر صاحب جو ہیں وہ نیوی سے ریٹائیڈل ان کو ہر وہ چیز پتا ہے کہ جس میں کھلاڑی کے ساتھ ہوگا اس کو کیا سارویسز دینی ہے ان کے جو کوچیں ان سے بھی میری بہنچی ملاقات ہیں جو ان کے استاد ہیں اور انشاءاللہ ہمیں وقتن فوقتن کیونکہ میں اس سپورٹ کو جانتا نہیں لیکن میرا شوق تھا کہ یہ بہت زبردست چیز ہے اور اس کے مطلب فری باکسنگ ہے ایک طرح سے ریسلنگ کہلے شوق ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کے ایس اوپیز بنانی ہے ہم نے ان کے کوچس کو ساتھ رکنا ہے ہم نے ان کے سپورٹرز کو ساتھ رکنا ہے تاکہ اگر کوئی حاصل سا پیش آئے تو وہاں پہ کوئی اپنا ان کے ساتھ ہونا چاہیے جو کہ پاکستان سے باہر سے کوئی بھی سپورٹ پاکستان سے باہر سے کوئی کوچس سپورٹ کرنے کے حق میں نہیں ہے آپ ہم نے کہا کہ ایک فائٹر کا جو کوچ ہوتا ہے وہ پورا ففٹی پرسن جو ہینا کوچ کا کام ورک ہوتا ہے اور ففٹی پرسن جو ہینا آہ فائٹر کا ورک ہوتا ہے جس فائٹر کے ساتھ کوچ ہوگا وہ فائٹر ہمیشہ کامیاب ہوگا ابھی ہم دیتے ہیں انٹرنیشنل لیو پر اور پروپیشنل لیو پر ان کے ساتھ اپنے الائدہ کوچس ہوتے ہیں جو ان کو ڈائیٹ کا خیال کرتے ہیں ان کے ساتھ صبح کے کتنا وارکاوٹ کرنے ہیں دوپیو کتنا کرنے ہیں رات اکیتر میں ان کا ٹوٹل نظام جو نا وہ کوش کے انڈر ہوتا ہے اور پلیئر میں سیپ گیم کرنا ہوتا ہے اور سب کام جو نا کوش کے تھوڑ ہوتا ہے جو کوش ساتھ ہوگا تو پلیئر منٹلی طور پر فیسکلی طور پر امیشہ فٹ رہے گا بالکل ہے جعفر صاحب جس طرح آپ نے کوچس کی بات کی تو پاکستان میں کیک باکسنگ کے کوچس ضرور بوجود ہیں لیکن شاید وہ صرف اپنے اکیڈمیز چلانے میں مصروف نظر آتے ہیں اور پیسے کمانے کے چکر میں لگے رہے ہیں نہیں ایسا نہیں اصل میں ابھی عبداللہ نے دوبائی میں بھی ایم 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 فائٹ لڑی ہے وہ بھی انڈیا کے ساتھ لڑی ہے اس کے علاوہ خواتین ہیں کوئی چھ ساتھ خواتین بھی ہیں جو کہ بڑا اچھی پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اور ایم 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 فائٹنگ میں تو کافی اوپر کر سامنے آ رہے ہیں نوجوان طب کا جو ہے بہت زیادہ آ رہے ہیں اور خاص طور پر کیک بوکسنگ کے ساتھ اور جس طرح ایم ایم فائٹنگ ہوتی ہے پاکستان میں ایون کراچی میں آپ کے جو ہے نا یہاں پہ بڑے اچھی فائٹنگ مقابلے ہوئے جس میں افغانستان سے اور سات آٹھ ملک یہاں پہ آئے تھے جو کہ اس سے چیمپنشپ میں حصہ لیا تھا تو ایم 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 فائٹنگ جو ہے نا اب اس کا مستقبل بڑا روشن ہے اور جتنا ہے نوجوان طب کا ہے آپ دیکھیں کوئی ٹیم ورک کوئی نہیں ہو رہا یہاں پہ کوئی ٹیم میں نہیں جا رہا کوئی ہاکی میں نہیں جا رہا کوئی ٹریکٹ میں جا رہا ہے آپ یہ جو انڈیویجوال گیمز ہیں اس پ میں زیادہ توجہ دی جاری ہے پرگرام میں ٹائم بہت کم ہے جعفر حسین صاحب سب سے پہلے تو میں سابر اور سابر تمہارا تینکیو کہوں گا کیونکہ تمہیں ڈیریکٹ ائرپورٹ سے ہمارے پرگرام میں لائف بیڈے ہو اور خاص کر بہت زیادہ تینکیو کیونکہ آپ بہت زیادہ سفر کر کے رہے تھے اور ڈیریکٹ ہمارے پاس آئے تھے تو سابر تمہارا بہت بہت شکریہ نصار تمہارا بہت شکریہ قاسم صاحب آپ کا بہت شکریہ جعفر حسین ص پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلالی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ واد